بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیار سوڈنٹس آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہیں کریکسٹکس آف آ گونڈ کمیونکیشن سسٹم یعنی کسی بھی کمیونکیشن سسٹم کی کریکسٹکس یعنی کیا پروپرٹیز ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے ڈیلیوری یعنی ڈیلیوری میلز کسی بھی جو کمیونکیشن سسٹم ہے اس کی یہ ریسپانس بیلیٹی ہے کہ وہ ڈیلیور کریں میسیج کو اس کی کریکٹ لوکیشن پر کریکٹ کریکٹ ڈیسٹینیشن کے اوپر یعنی کسی بھی ڈیٹا کمیونکیشن مست ڈیلیوری ڈیلیوری میسیج ڈو کریکٹ ڈیسٹینیشن یعنی ڈیٹا کمیونکیشن سسٹم جو ہے وہ میسیج کو ڈیلیور کریں اس کی کریکٹ ڈیسٹینیشن کے اوپر یہ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی اگر وہ اپنے اگر آپ ان کریکٹ ڈیٹا جو ہے وہ آپ جو ہے سینڈ کرتے ہیں تو وہ یوز لیس ہے اگر وہ اپنی کریکٹ ڈیسٹینیشن کے اوپر نہیں پہنچتا تو وہ یوز لیس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی سب سے بڑی اگزیمپل جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں جس طرح ای میل ہے اب ای میل کے اندر جو ہے ایک پرسن جو ہے وہ ای میل سینڈ کرتا ہے دوسرے پرسن کو تو وہ اسی پرسن کو جانی چاہیے جس پرسن کو اس نے ڈیٹا کو سینڈ کیا ہے جس پرسن کے لیے اس نے ای میل کو سینڈ کیا ہے تو اگر یہ ای میل اس ڈیسٹینیشن کے اوپر نہیں پہنچ دی اگر فرض کرے کہ اے ہے اس نے سینڈ کرنا ہے بی کو ای میل اور وہ رسیب ہوتی ہے سی کو تو یہ ملنی چاہیے تھے بی کو اور ملی کس کو سی کو تو یہ ڈیٹا یوزلیس ہے یعنی اس ڈیٹا کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کے اندر ڈیٹا کمیونکیشن سسٹم کے اندر پروٹوکول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ڈیٹا سینڈر جو ای میل یا کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ سینڈر سینڈ کرتا ہے وہ اس کو اس کی کریکٹ لوکیشن کے پر پہنچانا پروٹوکول کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے وہ یہ ذمہ داری نباتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیلیوری دوسری اس کی پراپرٹی ہے ایکوریسی ایکوریسی میل سسٹم جو ہے وہ کیا کرتا ہے ڈیلیور کرتا ہے میسیج کسی بھی جو ہے ایکوریٹ میسیج ڈیلیور کرتا ہے ویڈاوٹ اینی چیج یعنی جو میسیج سینڈر سینڈ کرتا ہے ریسیور کو وہ بغیر کسی چیج کے ایکوریٹ لی اپنی ڈیسٹریریشن تک جو ہے اس کو پہنچنا چاہیے تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں ایکوریسی سسٹم مست ڈیلیور ایکوریٹ میسیج ویڈاوٹ اینی چین یعنی جب یہ میسیج اپنے ڈیسٹریریشن تک جائے گا تو کیا ہوگا کہ یہ میسیج جو ہے ایکوریٹ ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم لانگ ڈیسٹنس کے اوپر ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کیا جاتا ہے جو رسیور اس کو جو رسیف کرتا ہے بعض اوقات اس کے اندر جب ٹرنس میشن ایررز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا جو ہے یا وہ میسیج جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کرپٹ ہو جاتا ہے وہ اپنی لوکیشن کے اوپر صحیح طریقے سے جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ڈیٹا اس کے پاس کریکٹلی نہیں پہنچا تو جو آپ کا سوڈس ہے یعنی اس کو اندر کہتے ہیں وہ اس ڈیٹا کو دوبارہ ری ٹرانسمنٹ کرتا ہے تاکہ ڈیٹا جو ہے وہ اپنی جو ہے لوکیشن کے اوپر ایکوریٹلی وہاں پر کیا ہو سکے پہنچ سکے اس کی بہت سوئی اگزیمپلز ہیں یعنی آپ جب اس کے علاوہ جو ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سینڈ ہوتا ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ اپنی لوکیشن کے اوپر اس فارم کے اندر جو ہے اس طریقے سے نہیں پہنچتا جس طرح اس کو پہنچنا چاہیے تھا راستے میں وہ کرپٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو آپ کا سوچ ہے دوبارہ اس کو جنریٹ کر کے اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ اس کو پہنچاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکوریسی تھرڈ ون ہے ٹائم لینس ٹائم لینس مین کہ جو سسٹم ہے وہ ڈیور کرے گا میسیج اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر ویڈاؤٹ اینی ڈیلے اور اس کیا ہوگا کہ ٹائم لی جو ہے وہ میسیج جو ہے وہ اپنی جگہ پر اپنی لوکیشن کے اوپر جو ہے اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر اس کو پہنچنا چاہیے سسٹم مست ڈیور میسیج پہنچنا چاہیے پہنچنا چاہیے ہمیں ڈیلے ہمیں 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 مجھے 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 بغیر کسی تاخیر کے اور بلکل ایکوریٹ ٹائم کی اوپر اگر وہ ٹائم کی اوپر جو ہے وہ وہ نہیں پہنچتا تو اس ڈیٹا وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ اس کی سب سے بڑی اگزیمپل ہے یہ جو ویڈیو کانفرنس کی جاتی ہے اکثر لوگ جو ہے وہ ویڈیو کانفرنس بلکہ آج کل کوویٹ نائنٹیٹ کی وجہ سے اکثر جو ہے اوربنائزیشنز جو ہے یا بڑے جو گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں وہ ویڈیو کانفرنس وغیرہ کرتے ہیں اگر جب ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کی ویڈیو اور آڈیو دونوں ایک ہی وقت میں کیا ہو رہی ہوتی ہیں جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو اگر یہ ٹائملی یعنی جہاں پر جو لوگ ویڈیو کانفرنس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں اگر ٹائملی ڈیٹا جو ہے آڈیو اور ویڈیو ان تک نہیں پہنچ رہی تو اس جو ہے ویڈیو کانفرنس کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ریال ٹائم سسٹم کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے ریال ٹائم سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی رسپانس ہوتا ہے within limited time یعنی ایک مقصود ٹائم کے اندر آپ کو جو ہے وہ رسپانس ملتا ہے اگر یہ آپ کو رسپانس نہیں ملتا تب بھی آپ کا data useless ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم ایک example پیچھے پڑ چکے ہیں previous lectures کے اندر کہ جس طرح کسی بھی اور فانڈی کے اندر جو یہ temperature control یعنی heating کو control کرنے کا جو system ہے اس کے اندر یہی جو ہے وہ آپ کے real time system لگے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو quick response جا ہوتا ہے limited time کے اندر یعنی اگر وہ آپ کو response نہیں ملے گا تو آپ کو وہاں پر explosion ہونے کا loss ہونے کا جو ہے وہ خطرہ ہے تو یہ سب سے اس کی best example ہے timeliness اس کے اندر ایک اور بھی ہے اس کی fourth property ہے اس کو کہتے ہیں jitter جیٹر کیا ہے refers to a variation in the packet arrival time jitter refers to refers to the arrival of packet refers to variation in the arrival of packet time یعنی یہاں پر یعنی یہ بھی اس کی پراپرٹی ہے یہ بھی ہم ویڈیو کانفرنسنگ کال کے اندر ہم یوز کرتے ہیں اس کی سب سے بیسٹ اگزیمپل ہے جس کے اندر آپ جب ویڈیو کانفرنس کال ہو رہی تھی ہے بیسکلی جو آپ کی ویڈیو ہے وہ packets کی فارم میں جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے travel کر رہی ہوتی ہے تو جب آپ جب distance اس کے اندر long ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ packets جو ہے وہ timely جو ہے وہ arrival ہوتا ہے ان کی arrival جو ہے وہ timely ہوتی ہے اور کچھ جو packets ہوتی ہیں وہ اپنے time پر arrive جو ہے وہ نہیں ہوتے تو اس سے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ uneven ہو جاتی ہے یا پھر وہ stuck ہونا شروع ہو جاتی ہے یا وہ hang ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے جیٹر نیکس ہے اسینکرونس اور سینکرونس ترسیشن موڈیو اسینکرونس اور سینکرونس اور سینکرونس اور سینکرونس اور سینکرونس اور سینکرونس اور سینکرونس موڈ یعنی آسک یہ لنس آس سنکرونس ہس کو کہتے ہی جب ایسے میٹھر ہی جب آپ کے ہے وہ transfer ہوتے ہیں جو آپ کے کرائیکٹرٹرٹر کے اندر مختلف components لگے ہوئے ان کے درمیان جب آپ کے کرائکٹرٹرٹر asks بیوری ان پھر کمپیوٹر یا پھر کسی external یٹوپر کے اوپر جو آپ کے کرائیکٹرٹرٹرٹرٹ دیکھتے ہیں ان میتھڈز کو ہم کیا کہتے ہیں اسنکرونس اینڈ سنکرونس ٹرانسویشن موڈز اس میں سب سے پہلے بھی ہم ڈسکس کریں گے اسنکرونس اسنکرونس ٹرانسویشن ایسی ٹرانسویشن ہے کہ جب اس کے اندر جو ہے وہ کریکٹرز جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں کریکٹرز جو ہے وہ ٹرانسویشن ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جو ٹائم انٹرول جو ہے وہ سیم نہیں ہوتا ان دس ٹرانسویشن موڈ ٹائم انٹرول ٹرانسویشن 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 کریکٹرز are not same اس کو ہم کہتے ہیں Asynchronous Transmission اس میں جو ہے بیسیل کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا data sent ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بائٹ کی فارم میں data sent in a bite یعنی data sent in a bite data جو ہے وہ ایک bite کے اندر وہ کیا ہوتا ہے sent ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک half duplex یعنی اس کو یہ کہہ ساتے ہیں half دوپلیکس ٹرانس میشن موڈ ہے half duplex ٹرانس میشن کسے کہتے ہیں اس کیے half duplex ٹرانس میشن کہتے ہیں یہ two way ٹرانس میشن ہے but not simultaneously یعنی ٹرانس میشن دونوں سائیڈ پر ہوتی یعنی data send بھی ہو رہا ہوتا ہے receive بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن simultaneously جو ہے وہ receive نہیں ہوتا اس کی سب سے بڑی example ہے جو پولیس وغیرہ جو ہے یا securities وغیرہ کے securities والے ہیں یہ wireless set جس کو واکی ٹاکی کہا جاتا ہے وہ use کرتے ہیں تو جب ایک person دوسرے person سے بات کرتا ہے تو جب وہ اپنی بات complete کر لیتا ہے تو over کہتا ہے تو پھر جو next person ہوتا ہے پھر پھر آپ پیسے وغیرہ جو ہے یا cash نکلوانا یا fund transfer کرنا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی half duplex transmission board کہہ راتی ہے اس کے علاوہ یہ economical ہے اس کی cost کم ہے اس کے low cost ہے اس کے علاوہ یہ slow transmission ہے اس کا connection جو ہے سپیڈ کیا ہوتی ہے slow ہوتی ہے اس کے درمیان gap آجاتا ہے there is gap present in this transmission یعنی اس transmission کے اندر کیا ہے جب data send ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک gap ہوتا ہے تو جب اس کے اندر gap آجاتا ہے یعنی جب transmission ہو رہی ہے اس کے درمیان gap آجائے تو اس دوران آپ کی line empty ہوتی ہے اس کے دوران وہ کوئی بھی transmission نہیں ہوتی یہ gap آئے ہوتے ہیں additional control information ہوتی اس کے اندر یعنی جب data send کیا جاتا ہے سینڈر سے receiver کی طرف تو اس کے ساتھ additional control information لگاتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں parity bit اس کو ہم کیا کہتے ہیں parity bit یہ parity bit دو ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں start bit ایک کو ہم کہتے ہیں stop bit جو آپ کی zero ہے zero is start bit and one is stop bit یعنی جب بھی آپ کو information sender سے receiver کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ additional bit لگی ہوتی ہے zero اور one جس سے جب data دوسرے components کو transfer ہوتا ہے اس کو پہلا چلتا ہے data میرے پاس آیا یہ کہا سے start ہو رہا ہے اور کس جگہ پر جو ہے وہ stop ہو رہا ہے تو اس کی block diagram بھی ہے رہ یعنی فرس کر رہی کر کر اگر ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے کہ ان کے درمیان جو time جو ان کی دماغ ہے یہ جو gap ہے یہ same نہیں ہے مختلف ہے تو اس لئے کیا کہتے ہیں کہ it is a constant it is a variable sorry it is a variable Transmission یعنی یہ وہ Transmission ہے جو vary یعنی یہاں پر gap زیادہ ہے یا پھر اس سے کم ہے یا پھر اس سے زیادہ ہے یا پھر اس سے آگے زیادہ ہے یعنی اگر time کے ساتھ یہ جو آگے آپ کا data travel کر رہا ہے اگر یہ characters ہے تو ان کے دیمیان جو time interval ہے وہ سیم نہیں ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں asynchronous transmission یعنی data travel کر رہا ہے وہ same یعنی اس کی time نہیں ہے کچھ پہلے deliver ہو رہا ہے اس لئے اس لئے اس کی ایک اور بھی diagram آپ بنا سکتے ہیں block diagram اگر یہ sender ہے اور یہ آپ کا receiver تو سکتے ان کے دمیان جو data send ہو رہا ہے بیٹ آپ کی کیا کلائے گی stop بیٹ اور یہ آپ کیا کلائے گا data سے دوسری جگہ پر سینڈ ہوتا ہے ڈیٹا سینڈ این بلوکس اور فریمز یعنی ٹائم انٹرولر بیٹوین کریکٹرز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سین اور جو ڈیٹا جو ہے وہ کیسے سینڈ ہوتا ہے ان دا فارم آف بلوکس یا فریمز کی صورت میں جو ہے وہ ڈیٹا ایک جگہ سے ایک کمپوننٹ سے دوسرے کپوننٹ کو جو ہے وہ ٹرانسور ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کی فول ڈپلیکس ٹرانسمیشن ڈیٹیز فول ڈپلیکس ٹرانسمیشن یعنی فول ڈپلیکس کو کہتے ہیں کہ ٹو ویڈ ٹرانسمیشن ڈیٹا سیمٹینیس لی ایک ہی وقت پہ ٹرانسمیشن یعنی سینڈ بھی ہو رہی ہے رسیب بھی ہو ہو رہی ہے جس طرح آپ کے ٹیلی فون ہو گئے آپ کے موبائل فون ہو گئے کمپیوٹر ڈو کمپیوٹر ہو گئے یعنی اس میں ڈیٹا بیق بک جہاں وہ سینڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور رسیب بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں فول ڈپلیکس ٹرانسمیشن اس کے علاوہ جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ کونسٹنٹ کیوں کونسٹنٹ ہے کہ جو ٹائم انٹرول ہے بیٹوین در کریکٹرز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سیم تو اس لیے کیا ہوتی ہے کونسٹنٹ ہوتی ہے جبکہ آپ کی آنسکرونس جو ہے ٹرانسمیشن وہ ویری ایبل ہوتی ہے ویری کرتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا یعنی ان کے درمیان کریکٹرز کے درمیان جو ہے وہ گیپ نہیں ہوتا یعنی یونی فارم جو ہے وہ کریکٹرز ہوتے ہیں جو ٹائم انٹرول کیونکہ سیم ہوتا ہے تو یونی فارم لی جو ہے وہ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سینڈ ہوتا ہے تو ڈیٹوینڈ ڈیٹا بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا کریکٹرز کہہ سکتے ہیں کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور جو ہے ٹرانسمیشن جو اس کے اندر جو ہے وہ سینکرونائز فارم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریکل کرتی ہے تو اس لیے اس کو کیا کہہ جاتا ہے سنکرونس ٹرانسویشن اس کی جو بلک ڈائیگرام ہے آپ کی یہ جو ہے ان کے درمیان اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائم انٹرول ہے وہ کیا ہے سیم ہے کونسٹنٹ ہے ان کے درمیان یہ ٹائم انٹرول ہے جو کیا ہے کونسٹنٹ ہے جب ٹائم کے ساتھ آگے گے کریکٹر جبہ اس کے درمیان یہ ٹرانسویشن ہو رہے ہیں وہ ایکicioح معنی کیا ہے سیم ٹائم ہے جو کیا اور دوسری جگہ پر رہے ہیں پر میں دوسری جگہ پر بنا سکتے ہیں اگر یہ سینڈر ہے اور یہ ریسیور ہے ان کے درمیان جو ڈیٹا ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ ان کے درمیان جو یہ گیپ ہے وہ سیل ہے ان کے درمیان جو ہے وہ گیپ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے یکسہ ہے ایک جیسا ہے تو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں سینکرونس ٹرانسویشن مور سینکرونس ٹرانسویشن